تو کہتے ہیں شرشتی تتو میں تین پرکار کی شرشتی رچنا ہے ایک مایا شرشتی ہے ایک ویراج شرشتی ہے اور ایک اُبھایا شرشتی ہے اُبھایا شرشتی سے برحمہ جی نارد چتوس کمار یہ اُبھایا شرشتی ہے مانسک روپ سے پرگٹ کرتے ہیں نارد شیو چتوس کمار برحمہ پرگٹ کرتے ہیں اسے اُبھایا شرشتی کہتے ہیں دوسری شرشتی ہے ویراج شرشتی ویرا شرشتی میں ستھاور تیریک منوش دیوتا ستھاور مطلب کی جیسے ورکش ہو گئے جو کھڑے رہتے ہیں ایسی پہاڑ ہو گئے ایسی سرشتی کرتے ہیں بھرمہ جی تیریک سرشتی کرتے ہیں جس میں کیٹ پتنگے ساپ بچو یہ تیریک سرشتی کرتے ہیں پھر منوشیوں کا شریر بنا دیتے ہیں منوشیوں کا خالی اوپر کا ایک ایک دھانچہ بنا دیتے ہیں اور دیوتاوں کا دھانچہ بناتے ہیں لیکن اس دھانچے کو چلانے کے لیے مایک سرشتی کرتے ہیں مایک سرشتی جیسے مایک سرشتی کہتے ہیں مایک ہوتا ہے نا یہ مایک پہ ہم بولتے ہیں اسے مایک سرشتی کہتے ہیں مایک سرشتی جب بھگوان کرتے ہیں تو جو بھگوان کے گرب میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پردھان اور گرب سے جب بھاہر نکلتا کہتے ہیں مہت تتو تو یہ جو پردھان جیسے بچہ ماں کے گرب میں ہے بہار آیا تو بھی بچہ ہی ماں کا ہے لیکن فرق کیا ہے ماں وہ گرب میں تھا ابھی پرگٹ ہوا ہے ایسی پردھان بھگوان کے گرب میں ہے پرگٹ ہوا تو وہ مہت تتو ہے تو سنکرشن بھگوان جن کی ہم شیش بات کر رہے ہیں وہ اپنی درشتی بات کرتے ہیں سنکرشن مہا وشنو کے روپ میں اور مہت تتو کے اندر وکار اتمن ہونے سے اہنکار تتو پرگٹ ہوتا ہے بورنگ ہے کہ اچھا ہے نید آرہی آپ کو اہنکار تتو پرگٹ ہوتا ہے جہاں بولتے ہیں نا بڑا اہنکار ہے اس ویتنی کے اندر تو ایک شد اہنکار ہے ایک مدھی اہنکار ہے تو جو اہنکار تتو پرگٹ ہوتا ہے اس میں وکار آنے سے تین پرکار کے گنوں سے مل کر تین پرکار کے اہنکار سے سرشتی اتمن ہوتی ہے ستوگونی رجوگونی تموگونی تو ستوگون جو سرشتی ہے اس کا نام ہے جو رجوگونی سرشتی اس کا نام ہے تیجس سرشتی اور جو تموگونی ہے اس کا نام ہے تامس سرشتی جو وکارک سرشتی ہے اس سے من پرگٹ ہوتا ہے ہم بولتے ہیں نا منوشت تو دھانچہ برمہ نے بنایا لیکن برمہ جی نے من نہیں بنایا من کیسے بنا مایک سرشتی سے بنا مایا کے دورا بنایا گیا بھگوان کی جو مایا ہے اس سے مایک سرشتی سے وکارک سے من بنا اور ساتھ میں اندریوں کے دیوتا بنے جیسے ہمارے من کا دیوتا کون ہے چندرما تو اندریوں کے دیوتا بنائے گئے اور من بنائے گیا ستو گن سرشتی سے اہمکار کے ساتھ مشرن کر کے اور رجو گن کے ساتھ میں تیجہ سرشتی کے ساتھ مشرن کر کے پانچ گیان اندریاء اور پانچ کرم اندریاء بنائیں گے پانچ گیان اندریاء کونسی ہیں دو ہماری ایک آنکھ کان سمائل کرنے کا ناک توچہ جیوہ جس سے ہمیں گیان ملتا ہے کہ تھنڈا ہے کی گرم ہے اچھا ہے کی برا ہے سنتے ہیں ناک سے سنکے خوشبودار ہے بدبودار ہے ٹیسٹ کر کے میٹھا ہے کی کھٹا ہے ٹھوکا تھنڈا ہے کی گرم ہے آنکھوں سے اچھا ہے کی برا ہے تو یہ گیان جس سے ہم پرابت کرتے ہیں اسے گیان اندریاں یہ بنتی ہے کس سے رجو گن سے تیجہ سرشتی اور پانچ کرم اندریاں بنتی ہیں نیچے کے پیر ہاتھ اور ہماری جو آواز ہے یہ نا شبد سپیچ اور ہماری جنیندریاں اور ہمارے مل تیاغنے کا ستھان ایسے کر کے یہ پانچ کرم اندریاں بنتی ہیں تیجہ سرشتی سے اور تامس سرشتی سے پانچ بھوتک مہابوت شریر ہے نا بھومی گگن وائیو اگنی جل پانچ بھوتک شریر پرگٹ ہوتے ہیں یہ تامس سرشتی یہ بھوتی تموگنی ہے اسی لئے لیزی نیس آتی ہے تموگن کے کارے اور پانچ بھشے پرگٹ ہوتے ہیں جیسے آنکھ کا بھشے ہے روپ کان کا بھشے ہے ساونڈ نا سننا ناک کا بھشے ہے گند جیبھا کا بھشے ہے سواد توچہ کا بھشے ہے سپرش ایسے یہ بھرگٹ ہوتی ہے سرشتی موسیقی 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 بل ایکن never miss an update